مدینہ طیبہ کے ایک مبارک مقام پر موجود ہیں یہاں قبیلہ بنو حرسہ آباد تھا ان لوگوں نے نبی علیہ السلام سے جا کے درخواست کی کہ یا رسول اللہ آپ ادھر ہیں ہم ادھر ہیں کئی کلومیٹر کا فاصلہ ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے قریب اپنے گھر لے لیں جگہ وہاں خرید لیں وہاں آباد ہو جائیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مرح فرمایا کہ نہیں آپ کا یہاں رہنا ضروری ہے محدثین اور علماء فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اس لیے منع کیا کہ یہ مدینہ کی حدود یہ ہیں اس زمانے کی اور حفاظت کے نقطہ نظر سے تو جنگی نقطہ نظر سے حفاظت کے نقطہ نظر سے نبی علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا ان کو یہی رہنے دیا ایک بات دوسرا واقعہ جو اس علاقے سے اور اس مسجد کے ساتھ منصوب ہے اور مستند ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اہد سامنے نظر آ رہے پہاڑ وہاں سے واپس تشریف آ رہے تھے تو نبی علیہ السلام تھکے ہوئے تھے اور نبی علیہ السلام نے یہاں آرام فرمایا اس لیے اس جگہ کو مسجد استراحہ کا نام دیا گیا اور یہاں نبی علیہ السلام نے استراحہ فرمایا مسجد بنی حارسہ بھی نام ہے اور اس کو مسجد استراحہ بھی کہتے ہیں لیکن مسجد کا نام بنی حارسہ ہے قبیلہ بنی حارسہ یہاں آباد تھا تیسری بات جو اس علاقے سے متعلق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کے ساتھ اہد کے لئے تشریف لے جا رہے تھے تو جو منافقین واپس ہوئے وہ بھی یہی سے واپس ہوئے کہ یہ آخری آخری حد تھی سرحدی مکانات تھے مسلمانوں کے اور آگے پھر میدان جنگ سامنے تھا تو لگ بگ تین سو کی تعداد ہے جو مشہور تعداد ہے منافقین کی تو کم و بیش بھی علماء نے لکھی ہے تاریخی روایت میں تو یہاں سے پھر منافقین واپس ہو گئے تھے تو یہ بنی حارسہ کا وہ علاقہ ہے جہاں پہ نبی علیہ السلام اہد سے واپسی پہ ارام فرما ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے